دسکرے شام میں ہے باکو باکو پیسا جا وہ علم دارے وفا مرد میدان جو تھے مرد میدان جو تھے کہکے یہ باکو کہکے یہ باکو شیر سے کان لڑے شیر سے کان لڑے جس میں ہمت ہے بنا وہ علم دارے وفا وہ علم دارے وفا گر کے دم نہ دے لے نکلا خیمیں سجری نکلا خیمیں سجری نکلا خیمیں سجری نکلا خیمیں سجری بشوائی کلیے بشوائی کلیے بشوائی کلیے بشوائی کلیے وہ علم دارے وفا وہ علم دارے وفا وہ علم دارے وفا وہ علم دارے وفا بشوائی کلیے بشوائی کلیے موسیقی ایسا موسیقی اکبر کو لکھا بھئی آن گستے میں میرے بابا بستے سے ہوں یادا گستے میں میرے بابا بستے سے ہوں یادا گستے میں میرے بابا بستے سے ہوں یادا گستے میں میرے بابا ہماری نمشد گستے میں میرے بابا کا علم کا جلوس نکلا ہے آج پہلی مجلس ہوگی کیا پیغام دیں گے آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الحمد للہ الرحمن الرحمن الرحیم حال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین و منی و آنا منہ حسین ایامِ عزاہِ مغرم یعنی عربی مہینے کا پہلا مہینہ ہے اور اسی مہینے سے آغاز ہوتا ہے سال کا یعنی مہرم الحرام یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے مولا امام حسین علیہ السلام کی شہادت یقیناً وہ امام حسین علیہ السلام ہے کہ جن کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہلِ سنت اور شیعہ دونوں کی مہتبر کتابوں میں یہ حدیث درج ہے جس میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں یہ تمام کتابوں میں درج ہے یہ مہتبر حدیث ہے لہٰذا کائنات کے سب سے عظیم مہدہ رکھنے والے رسول اکرم جو سید الانبیاء ہیں جو انبیاء کے سرکار و سید ہیں سردار ہیں ان کے نوازے مولا امام حسین علیہ السلام کہ جنہوں نے دین اسلام کو بچانے کے لیے بہتر ساتھیوں کے ساتھ قربان ہوئے چھوٹے چھوٹے بچے نوجوان علی اکبر گھر کی سیدانیہ کے ساتھ ظلم ہوا اور تاریخ کربلا آپ کے پیش نظر ہیں کہ جس میں بے انتہا ظلم ہوا لہٰذا اسی سلسلے میں اس مہینے کا مغاز کر رہے ہیں اور اس کا آغاز ہم نے آج سے شروع کر دیا یہ مجلس ابھی بپا ہونے والی ہے اور ابھی تمام بہرائش کے مومنین جو ہے وہ شاہی کربلا سے جلوس لے کر یہاں تک آئے ہیں اور اس سے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ تمام جو ظالم ہیں دنیا کے ہم ان کے خلاف ہیں اور مظلومین کی حمایت کرتے ہیں ہم کل بھی مظلوم کی حمایت کرتے تھے اور آج بھی مظلوم کی حمایت کرتے ہیں لہٰذا آپ نے دیکھا ہوگا کہ شاہی کربلا سے لے کر آج تک یہاں تک لوگ ذکر حسین کر رہے ہیں ان کی مظلومیت پر ماتم کر رہے ہیں آسو باہر ہیں اصل وجہ یہی ہے تاکہ ہم زمانے والے کو بتاتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا پیغام انسانیت تھا امام حسین دین کو بچانا چاہتے تھے ظالمین کے خلاف امام کا قیام تھا لہٰذا ہم یہ میسیج یہ پیغام پوری دنیا کو دینا چاہتے ہیں کہ حسین تمام انسانوں کے لیے ہے صرف ایک مذہب صرف ایک باؤں کاج کے لیے امام حسین نہیں ہے بلکہ پوری انسانیت کے لیے امام حسین علیہ السلام کربلا میں آئیں تاکہ انسانیت باقی رہے کس لیے کہ اگر انسانیت باقی رہے گی تو کہیں ظلم نہیں ہوگا کہیں کسی کے حقوق کو باعمال نہیں کریں بہت بسیتے ہیں ایک آقیس ٹیک بڑھا ہو میں آپ نے کہا تھا شہادت کے موضوع پر چھٹے امام کی حوالے سے بجائے گا شہادت سے کیا مراد ہے دیکھیں بہت اچھا سوال کیا جناب نے کہ شہادت سے کیا مراد ہے شہادت کا مطلب کیا ہے دیکھیں جب بھی شہادت چاہے کسی ملک میں کوئی نوجوان شہادت پیش کرتا ہے اس کا اصل مقصد ہوتا ہے بچاؤ یعنی اپنے ملک کے دفاع کے لیے وہ شہید ہو جاتا ہے اپنے ملک کے بچاؤ کے لیے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے انسان جب قربانی دیتا ہے اسی وہ شہادت کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام نے پورے دین کے لیے قربان ہوئے لہٰذا امام حسین کی عظیم شہادت ہے کہ نہ کہ صرف ایک قوم ایک کاشت ایک فرقہ کے لیے امام حسین مدینہ سے کربلا گئے بلکہ یزید جو ظالم و جابر انسان تھا وہ پوری انسانیت کے لیے کیا تھا ایک ناسور انسان تھا ایک ظالم و جابر بادشاہ تھا جو پوری انسانیت کے ساتھ ظلم و جبریت سے کام کر رہا تھا ہر انسان کے ساتھ ظلم کرتا تھا شراب پیتا تھا دین اسلام کو مٹا دینا چاہتا تھا اس کا یہی کہنا تھا کہ جو بھی اسلام کہ جو اسلام کیا ہے ایک عدل و انصاف والا مذہب ہے اس کو بدل کر ظلم لائے جائے شراب کو حلال کیا جائے تمام فسک و فجور کو عام کر دیا جائے ظلم کو عام کر دیا جائے جس طریقے سے انسان چاہے زندگی گزارے امام حسین علیہ السلام نے کہا نہیں میری موجودی میں یہ نہیں ہو سکتا ہے بلکہ ہم انسانیت کے لئے قیام کریں گے چاہے مجھے اپنا سر ہی دینا کیوں نہ پڑے چاہے مجھے چھ مہینے کے لال علی ازغر علیہ السلام کے قربانی کیوں نہ دینی پڑے لہذا امام حسین علیہ السلام یہ اتنا بڑا مقصد حدف لے کر مدینہ سے کربلا آئے تاکہ اسلام کو بچائے سا سکیں اسلام بچے گا تو پوری انسانیت بچے گی لہذا آج انہی کی عظیم شہادت پر پوری دنیا انہیں یاد کر رہا ہے خراج عقیدت پیش کر رہا ہے انہوں ہاں پڑھ رہا ہے لبیک یا حسین کہہ رہا ہے سبت پیامبر میرے وطن میں آتے ہیں یہاں جب انہوں نے آتا ہے وہ چوہ تعلیم آئی کی شہر پر سبت پیامبر میرے وطن میں آتے ہیں کربو بلا سے سبت پیامبر میرے وطن میں آتے ہیں کربو بلا سے سبت پیامبر میرے وطن میں آتے ہیں کربو بلا سے سبت پیامبر میرے وطن میں آتے ہیں تو آگئی فصلے تازیہ داری غم کی فضا ہے ایک تاری آگئی فصلے تازیہ داری غم کی فضا ہے ایک تاری آگئی فصلے تازیہ داری سبت پیامبر میرے وطن میں آتے ہیں کربو بلا سے سبت پیامبر میرے وطن میں آتے ہیں کربو بلا سے سبت پیامبر میرے وطن میں آتے ہیں کربو بلا سے سبت پیامبر میرے وطن میں آتے ہیں آگئی فصلے تازیہ داری غم کی فضا ہے ایک تاری آگئی فصلے تازیہ داری غم کی فضا ہے ایک تاری آگئی فصلے تازیہ داری دسترے شام میں ہے دسترے شام میں ہے باکو باکو کی صدا وہ علم داری وفا وہ علم داری وفا وہ علم داری وفا وہ علم داری وفا مرد میدان جو تھے کہکے یہ باگ گئے کہ گئر کاتی کہ کاتی لے وہ علم ناری وفا وہ علم داری وفا وہ علم ناری وفا گھر کے دم نہ دے علی نکلا خیمے سے جلے نکلا خیمے سے جلے بے شوائی کے لئے آئی دریہ سے ہوا بے شوائی کے لئے بے شوائی کے لئے ان سوشل میڈیا پلیٹ فارموں سے جڑے اور بنے رہیں NN Voice 24 7 News کے ساتھ NN Voice 24 7 News The Smart Generation Web & Digital Media The Smart Generation Web & Digital Media